ورلڈ ایڈز دے کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دو محزاز مہمان مصطفیٰ جمال کازی صاحب جو کہ جوئن سیکیٹری ہے منسٹری آف ہیلتھ کے اور جو کیئر یونٹس بنے ہوئے ہیں جس کے اندر ایڈز کو دیکھا جاتا ہے یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فہمیدہ خان صاحبہ جو کہ کمیونٹی سپورٹ ایڈوائزر ہیں یو این ایڈز پاکستان اور افغانستان میں سب سے پہلے آپ کو سلام کریں گے جی مصطفیٰ صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام اور میڈم فہمیدہ صاحبہ آپ کو بھی سلام اسلام علیکم جی اچھا اب اگر ہم پہلے سوال سے آغاز کریں کہ آج پوری دنیا میں ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کے اس سال کا تھیم کیا ہے اور اس وقت پاکستان میں ایڈز کی صورتحال کیا ہے بہت شکریہ تھیم تو بڑی سٹریٹ سی ہے ایکیولائز ہم سب برابر میں ساری جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی اور منسٹری آف ہیلتھ گورنمنٹ آف پاکستان سب برابر طریقے سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جسٹو کنٹرول دی ایچ آئی وی انٹر کنٹری پچھلے دس سالوں میں دس سے بارہ سالوں میں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور تقریباً اس کا بڑھنا چوراسی فیصد ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اگر آپ کا تناسب دیکھیں گے تو ٹریٹمنٹ بہت کم لوگوں کو ہو رہی ہے اور اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ادارے انٹرنیشنل بینل اقوامی کمیونٹی میں یون ڈی پی اس کے بعد یون ایٹس یونسیف ڈبلو ایچو تمام کے تمام اس وقت ہمیں حکومت پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں پہلی دفعہ حکومت پاکستان نے منسٹری آف ہیلتھ کو اراؤنڈ ٹو بلین روپیز دیے ہیں اس تمام تین بیماریوں کے لیے جس کا میں اس وقت نیشنل کواڈینیٹر ہوں اس میں ایچ آئی بی ٹی بی ان ملیریا اور اس کمیٹمنٹ کے ساتھ کہ جی ہم اس کو مزید جو انٹرنیشنل سپورٹ ہے اس کو ہم بڑھانے کے لیے ایک اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو حکومت پاکستان نے یہ پہلی دفعہ ایک کمیٹمنٹ کر دی ہے اور اس میں باقیادہ طور پر ہمارا مین جو مقصد ہے اس ایکیولائز تھیم کو ہم باقیادہ نک این کارنر میں گھر گھر میں یہ میسیج پہنچائے ان پاپولیشن کو ہم یہ سنسٹائز کرائے کہ جی آپ کی اس وقت ٹیسٹنگ بہت لازمی ہے چاہے آپ ایچ آئی بی پوزیٹیو ہوں یا نہ ہوں ٹیسٹنگ ضرور کرنی چاہیے جیسے آپ کووٹ میں آپ ٹیٹ کرتے رہے لوگوں نے احتیاطی تدابیر ہمیشہ لی بھی ہے پریونشن اس کو کہتے ہیں جی کیور اس وقت آتا ہے جب آپ پریونٹ اپنے آپ کو نہ کر سکو تو پھر کیورمنٹ کے لیے اور کیور کرنے کے لیے آپ کو پھر ٹریٹمنٹ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم ٹریٹمنٹ کے بغیر زندہ رہیں گے یا نہیں رہ سکتے ٹریٹمنٹ ہونا لازمی ہے سوشل اسٹگما کے لیے ہم آپ جیسوں کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ پیغام پہنچا سکیں ان لوگوں کو جو لوگ اس کے بارے میں اتنا جانتے نہیں ہیں یا جو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اپنی بیماری کو آیاں کرنے کے لیے تو ہم اس ہیزیٹیشن کو توڑ کے ہم ان لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور ان کو ایک بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان آپ کے اس قوز میں ساتھ کریے اب دنیا میں کیا یہی صورتحال ہے جیسے پاکستان میں نمبرز بڑھ رہے ہیں تو دنیا میں بھی کیا ایسا ہی ہو رہا ہے اور پاکستان دنیا کے کمپیرشن میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے ایٹس کے حوالے سے اچھا اب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتی ہوں دوہزار دس سے دوہزار اکیس کے درمیان ایٹی فور پرسنٹ جس طرح کازی صاحب نے کہا ایٹی فور پرسنٹ انکریز ہوا ہے اور اس وقت یہ ایٹی فور پرسنٹ ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریجیکٹری ہے وہ بالکل اپورٹ جا رہی ہے پہلی بات دوسری بات کیونکہ یہ اپورٹ جا رہی ہے تو ایشیا پیسیفک میں جس میں 33 کنٹریز ہیں اس میں پاکستان سیکنڈ رینک کرتا ہے آفٹر فلیپینز پاکستان اس وقت سیکنڈ رینک کر رہا ہے لیکن the good news is کہ ابھی تک یہ concentrated epidemic ہے concentrated epidemic کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ less than 5% of the total population ہے یعنی دو لاکھ جو ہمارے پاس 220 ملین کی population ہے اس میں 0.1% of the total population اس وقت estimatedly HIV positive ہیں اب اس میں اس کا کیا ہے کہ اس وقت دو لاکھ دس ہزار لوگ اوسطن ایسے ہیں جو کہ HIV positive ہیں لیکن جو سب سے زیادہ وریسم بات یا پرشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف 16 فیصد لوگوں کو اپنا status پتا ہے ٹھیک ہے ان 16 فیصد میں سے صرف 13 فیصد لوگ ہیں جو treatment پہ ہیں باقی کدھر ہے جبکہ global targets یہ کہتے ہیں کہ by 2025 95% of the population should be tested اس میں سے جو 95% ہے وہ treated ہو پاکستان میں اس وقت 52 treatment centers ہیں جو free of cost testing دے رہے ہیں free of cost treatment دے رہے ہیں لیکن لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں اور یہ کس میں پایا جاتا ہے next question یہ ہو سکتا ہے اس میں پانچ کی populations ہے people who inject drugs یعنی وہ لوگ جو نشا کرتے ہیں اور syringe کے ذریعے نشا کرتے ہیں female sex workers transgenders men having sex with men and prisoners ٹھیک ہے اور جو total population میں نے دو لاکھ دس کی بتا ہے یہ وہ ہے جو آسطن HIV لیکن آپ اگر ان کی populations کے جو پانچ کی populations اگر ان کا لگائیں ایک اندازہ لگائیں وہ تقریباً چودہ لاکھ لوگ ہیں اگر چودہ لاکھ لوگ کہیں نہ کہیں کسی کو infect کر رہے ہیں تو آپ کی population multiplier effect میں چلی جاتی ہے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بہت important ہے یہ بتانا کہ اس وقت test بھی available ہے treatment بھی available ہے please اپنا test ضرور کروائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ٹھیک ہے اچھا سر آپ کی طرف اگر ہم آئے تو کیا جو پانچ کی areas انہوں نے identify کی ہیں یہی اس کی وجہ ہے اور اسی وجہ سے یہ بڑھ رہے ہیں یا وجوہات کوئی اور بھی ہیں اور اضافہ اس میں اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے number one number two tracking system وہ بہت اس وقت مثال کے طور پر کسی آدمی کا test کراچی میں ہوا وہ کراچی چھوڑ کے پنٹی اسلامباد یا کسی اور علاقوں میں چلا جاتا ہے اس کا track نہیں ہو رہا ہے اور اس کو track کرنے کے بعد پھر اس کی medication ہے اس کی treatment ہے اس کو بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے تو اس کے لیے اس وقت WHO کی معاونت سے اور اس میں تمام UN AIDS سب کی معاونت سے ہم نے ایک ایسا MIS system بنایا ہے جس میں ہم باقیدہ ان beneficiary کی تیسٹنگ کے بعد tracking کر سکیں کیونکہ تیسٹنگ کے بعد tracking بہت لازمی ہے جب تک ہم وہ track نہیں کریں گے آپ کا وہ جو دھوالینے والا beneficiary ہے وہ کبھی بھی آپ کو کوئی response ایک دفعہ وہ شاید test positive آ جائے اور وہ شاید چھپنا شروع کر لے تو اس کے basicly ذہنی طور پہ ہمیں اس کو sensitize کرنے کی ضرورت ہے اور وہی اسی کے لیے میں نے بہت اچھی ایک حکمت عملی ترتیب دی کہ ہم اپنا اس میں میڈیا کو بیچ میں لے آئے اور اسی کاوش کے دیرے نظر ہم نے UN AIDS سے request کی انہوں نے ہم TV کو میڈیا پارٹنر اسی مقصد کے لیے کیا ہے اور اسی فورم کو استعمال کرتے ہوئے آج ایک cricket match ہے انگلنڈ اور پاکستان کے درمیان ہم اس match میں باقیدہ اس کو پوری طریقے سے ہم اس کو depict کر رہے ہیں ایک sensitization کے لیے red ribbons تمام خلاڑیوں کو پلائی جائیں گی تمام خلاڑیوں کو باقیدہ وہ message اپنے دیں گے HIV سے related کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ cricket match ہمیشہ live جاتے اور انگلنڈ ٹیم آئی بھی ہے پاکستان میں 17 سال کے بعد تو لوگوں کو excitement بھی ہے اور وہ stadium میں ہم اپنے تمام تر flags وغیرہ سب لگا رہے ہیں تو اس کا کیا ہے پیغام کو پہنچانا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم directly اس نفسیاتی پیشنٹ کے اوپر ہم زبردستی treatment کریں جس سے اس کو شاک ہو ہم اس کو شاک نہیں دینا چاہ رہے ہیں کہ سرکار آپ کے لیے کھڑی ہے اس کے علاوہ ہم تمام ائرپورٹس کے اوپر کچھ ہی اٹسے کے اندر اندر کیونکہ پہلے تو ہمیں آگئی کرنی ہے اس کے بعد جیسے کووٹ کا ٹیسٹ ہوتا تھا تمام ائرپورٹس پہ اور بس ٹرمینلز پہ ہم وہ وہاں پہ اپنی فیسلیٹیز وہاں پہ بھی کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ڈی جی سیویل ایوییشن سے ہماری باتشیت ہو گئی ہے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آگئی دینا لازمی ہے کہ یہ ٹیسٹ لوگ کروائیں بجائے یہ ہے کہ ہم اپنی ایک فورس کر کے ہم کوئی چیز کیا کریں تو اس سے کوپریشن نہیں ہوگا اور پرابلمز بڑھیں گی تو ہم عوام کو یہ پیتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومت پاکستان آپ کے ساتھ کڑی تمام تر چیزوں کے لئے آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کو کسی طرح سے کوئی خرچ نہیں ہے ٹیسٹ فری ہے ٹریٹمنٹ فری ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ حکومت پاکستان تمام اپنے انٹرنیشنل سپورٹرز کے ساتھ یہ کتنا بڑا کام کرنے چاہ رہی ہے اور یہ اس طرح کا کام لوگوں تک پہنچ جائیں گے اور یہ خوف ہوتا ہے بہت سار لوگ نہیں چاہتے کہ یہ لوگوں کو پتہ چلے تو اس حوالے سے کیا ہوگا سوشل اسٹیگما جو ہے سب سے پہلے ہم نے کور کیا ہے اس کو تو بہت ہی پرسنل لائز جہاں بھی چلے جائیں آپ کے میڈیکل ریکارڈز ہوتے ہیں یہ باقیاد ہے اس کی سیکریسی کانفیڈنشلی اصولی طور پہ تو ان تمام اسپطالوں کی ایک بسیکلی سرویسیس میں یہ چیز آ جاتی یہ تو اس کو تو ہم انشور کریں گے کہ یہ ڈیٹا کہیں سے کہیں نہ جائے حالانکہ ہم اس ڈیٹا کو باقیاد نادرہ کے ساتھ لنک کر کے ہم تمام انفارمیشن اپنے دیکھنے کے لئے تاکہ ہم ٹریک کر سکیں اس کو باقی ایٹ وڈ ناٹ بی اویلیبل فور اینی پرسن سہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ضروری مرحلہ یہ ہے کہ پریونشن کیسے ہو سکتی ہے تو پریونشن کے لئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اچھا میں آپ یہاں پہ تھوڑا to شروع ہیں کیونکہ اگر مسلسل وہ دواین لیتے رہے تو یہ وائرس آپ کی باڈی میں دب جاتا ہے ۔ وائرس بگou اس چیز سے پر مسلسل جس پڑا سے پی dispar تو کسی با کر جسے آپ ایک normal انسان بالکل اسی طرح زندگی گزارتا ہے جیسے وہ diabetes کا patient ہے جیسے وہ hypertension کا patient ہے آپ ساری زندگی medicine لو and you can live a normal life prevention کی طرف آتے ہیں آپ نے جو بات کی کہ یہ پانچ کی populations ہیں over a period of like two decades models prevention کے evolve ہوتے رہے ہیں پہلے civil society organizations ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتی تھے slowly and gradually the world recognize کہ جب تک آپ ان لوگوں کو involve نہیں کریں گے جو کہ اس سے infected ہیں یا affected ہیں تب تک یہ چیز آگے جو ہے بڑھنا رکے گی نہیں تو اس کی روکتام کے لیے ان لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے تو جو کی populations ہیں حکومت پاکستان national level پہ provincial level پہ ان community based organizations کو جو 16 ہیں اس وقت ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے ان کے ذریعے reach کرتی ہے انہی کو recruit کرتی ہے انہی کی ذریعے test کرواتی ہے انہی کی ذریعے treatment کو referral linkages بناتی ہے اور انہی کے ذریعے treatment پہ retention آتی ہے تو یہ وہ prevention model ہے جس کے ذریعے اب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا جو کی populations ہیں اب ایک اور network ہے جسے association of people living with HIV کہتے ہیں یہ وہ network ہے جو already HIV positive لوگوں کا network ہے اور ان کے provincial chapters ہیں اور میں آپ کے program سے آپ کے program کے تواصل سے یہ پیغام دینا چاہوں گی اگر کوئی بھی شخص یہ جاننا چاہے کہ HIV کیا ہے کیا HIV کی test کہاں سے ہوتے ہیں treatment کہاں سے ہوتا ہے وہ ڈائل کرے یہ number 0800 22209 0800 22209 یہ اگر آپ کے اس پہ بیپر پہ بھی چلتا ہے تو that would be really good جو لوگ ہیں وہ دیکھنے والے وہ وہاں پہ کال کریں اگر وہ پنجابی میں بات کرنا چاہ رہے ہیں سندھی میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی language میں بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ question پوچھ سکتے ہیں اور association of people living with HIV آپ کو facilitate کرتا ہے حکومت پاکستان کے تعاون سے مصطفی صاحب لوگوں کے لیے تو عوام کے لیے تو بہت آسان ہے کال کریں ٹیسٹ کریں سب کچھ فری ہے آپ لوگوں کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے ہے بڑا چیلنجنگ کام لوگوں کو نیٹ پہ لانا اور لوگوں کو اس بات کو بتانا تاکہ وہ کھل کے سامنے آ کے اپنی تمام تر صحت کے لحاظ سے اپنی situation بتا سکیں ہے بہت چیلنجنگ کام لیکن ایک چیز تو بڑی عام سی اب ہو گئی ہے کہ میڈیا اتنا proactive ہو گیا ہے کہ ان تمام چینلز کو آج کل آپ دیکھیں کہ ہر کسی کے پاس سمارٹ فون آ گیا ہے اور اس سمارٹ فون کے ذریعے آپ اپنے میسج کو آسانی طریقے سے پہنچا سکتے ہو بات صرف اتنی نہیں ہے بات یہ بھی ہے کہ ہمارے provinces بھی اس وقت چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر گلگت میں ان میں تمام تر coordination ہماری بڑی close ہو گئی ہے ہم تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے باقیادہ provincial inter provincial coordination کی meetings کال کرتے ہیں اور اپنے اپنے تمام experiences کو ہم باقیادہ review کرتے ہیں steady کرتے ہیں strategies بناتے ہیں ہماری جو یہ strategy ہے یہ اب 2030 تک ہمارا ایک challenge ہے کہ ہم اس target کو achieve کر لیں جو کہ اتنے یہ prevailing alarming situation تک پہنچ گئے ہیں ہے difficult لیکن ناممکن نہیں ہے یہ ممکن ہے پیغام رسائی کے ذریعے لوگوں کو بتانے سے ایک چیز بڑی پہنچ جاتی ہے اس میں یہ cause ہے اس میں یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے کسی کو اس سے benefit ہوگا آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم پی سی بی کو باقیادہ اس پہ ہم نے بڑا actively participate ہوتے آفر کی رمیز راجہ جو کہ ہمارے اب انشاءاللہ تعالی برینڈ ambassador بنیں گے اس پورے HIV cause کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ ہم پی سی بی کے ذریعے ان علاقوں میں ان کھیل کے میدانوں میں پہنچیں گے تاکہ وہاں پہ جو بچے ہیں ان کو بھی ہم handle کر سکیں جو نوجوان ہیں ان کو بھی handle کر سکیں اور جو ان کی فیملیز میں ہیں تو یہ ایک طریقہ ایسا میڈیم ہم نے کیا ہے جو اس challenge جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو counter کرنے کے لیے بات یہ ہے صرف message بتانے کی ہوتی ہے sensitize کرنے کی ضرورت ہے آگائی آگائی بہت اس وقت important ہو گیا ہر social cause کے لیے ٹھیک ہے آگائی ہمیں بات اس پر کافی کی لیکن اب آگے future میں کیا plans ہیں future میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ future میں یہی ہے کہ آج جیسے ہمارا cricket match ہے ہماری walks ہیں اس کے علاوہ اب ہم ان چیزوں کو باقیادہ round the year ہم ان کو activities اپنی کرتے رہیں گے مختلف ہوں گی جس میں ہم ایک تو ریڈیو پاکستان کے ذریعے باقیادہ جس طرح سے covert flirts ان کے messages چلتے رہے ایسے یہ HIV سے related messages چلیں گے caller tune پہ وہ وہاں پہ messages چلیں گے youtube پہ smart جتنے بھی channels ہیں instagram ہے آپ کا facebook ہے اس میں باقیادہ ہماری messages چلتے رہیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ sports event ہوں گے pcb کے اس میں باقیادہ digital screens میں یہ messages چلائے جائیں گے ہر کوئی cricket match دیکھتا ہے cricket is a very popular game in پاکستان اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ commitment دیکھیں commitment کی level دیکھیں کہ پرائم منسٹر خود اس چیز کو باقیادہ monitor کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ منسٹر صاحب جو ہے ہمارے انہوں نے بھی اس چیز کو باقیادہ ترجیح دیے کہ یہ جتنی interventions ہوں یہ multi sectoral interventions ہوں یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوا دیں ان کو آپ مختلف اداروں کی مدد سے جو agriculture ہے یا fisheries ہے live stock ہے ان کو involve کر کے ایک ان گھرانوں کو باقیادہ ہم ان کی nutrition کے لیے مضبوط ایک plan ان کو nutrition کا plan دیں تاکہ ان کا body کا immune system اتنا strong ہو کہ دوا اس کو accept کر سکے اور یہ جو آپ جیسے میڈم نے بتایا کہ اس بیماری کو suppress کرنے کی اس وقت ضرورت ہے اس کی cure تو مشکل ہے لیکن treatment کے ذریعے ہم suppress کریں گے اسی وقت کریں گے جب body کا immune system strong ہوگا بندہ اس چیز کو respond کرے گا اس دوا کو بھی respond کرے گا تو یہ multi sectoral approach بھی ہم اس کو continue کرنا جا رہے ہیں سیف امیدہ صاحب آپ کا final message on this subject اس میں final message سے پہلے ایک بات ہے multi sectoral میں آپ کے پاس جو religious leaders ہیں آپ کا جو media ہے آپ کے جو parliamentarians ہیں health care workers ہیں law enforcement agencies ہیں یہ وہ تمام ہمارے partners ہیں including the private sector یہ اتنا important ہے کیونکہ جب تک آپ HIV کو health کے sector میں دیکھو گے آپ یہ HIV کے جو پورے کا پورا infection ہے control نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں the more the merrier آپ جتنے لوگ join کریں گے hand وہ ہے message یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی صرف 52 treatment centers ہیں i really wish i really wish اور یوین ایڈز کی ایک کاوش ہے together with the government اور باقی ہمارے یوین پارٹنرز کے ساتھ کہ ایک وقت ہے کہ جہاں پہ یہ primary health care setting کے level پہ جائے اور اس میں universal health coverage جو پورے کے پورے حکومت پاکستان نے اس پہ agree کیا ہے وہاں پہ یہ packages introduce ہو جائیں جب basic health unit پہ testing available ہوگی تو ایک گاؤں میں رہنے والا جو شخص ہے وہ اپنی بی بی کو بھی اپنا ٹیسٹ کروا سکتا ہے یہ بہت important ہے کہ ان لوگوں سے نفرت نہ کی جائے ان لوگوں کے ساتھ انتیازی سنوک نہ رکھا جائے اس کو صرف ایک مرض کے طور پہ لیا جائے جب آپ ان کی care کریں گے تو پاکستان میں آپ ایڈز کی روک تھام کو ممکن بنا سکتے ہیں بالکل صحیح اور سر آپ کا final message سہت مند پاکستان طاقت پر پاکستان اور سہت مند صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی عوام کے پاس خود جا کے ان کے دروازوں کو کھٹ کھٹا کے یہ ساری چیزیں ہم ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ ان کے اندر اس قسم کا احساس کمتری کا کوئی بھی رجحان نہ ہو اور ہم اس احساس کمتری کو ختم کر کے جس کو آپ social stick ما کہتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بسیکلی ایک طرح سے تبلیغ سے ہوگی تبلیغ بہت لازمی ہے ہر چیز کے لیے جب تک تبلیغ نہیں ہوگی آپ اس طرح سے اپنے عوام تک پہنچ نہیں سکیں گے شکریہ دا کریں گے مصطفی جمال صاحب آپ کا بھی فہمیدہ خان صاحب آپ کا بھی